موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل جوہان سپیک میاں نام ہے حسن اور ہمارا آج کا جو ٹوپک کہہ ہوا ہے شوک ابزوربر آج کی ویڈیو میں ہم شوک ابزوربر اس کے پرنسیپل ٹائپس کریکٹریسٹرکس اور اس کے اپریشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شوک ابزوربر کیا ہوتے ہیں جب وہیکل کو جھٹکے یعنی کے شوکس لگتے ہیں روٹ کی سرفس پر تو سسپنشن کے سپرنگ ان جھٹکوں کو ابزورب کر لیتے ہیں البتہ کیونکہ سپرنگ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مسلسل اوسیلیٹ یعنی کے جھولتے ہیں اور انہیں روکنے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح سے کمفرٹ ٹرائٹ نہیں ہو سکتی شوک ابزوربر کا مقصد اس اوسیلیشن کو ابزورب کرنا ہے شوک ابزوربر نہ صرف رائٹ کو کمفرٹ بناتا ہے بلکہ یہ ٹائر کو بہتر روڈ ہولڈنگ اور سٹیرنگ ایبیلٹی کو بھی امپروف کرتا ہے نیکس پہ اگر اب ہم پرنسیپال آف اپریشن کی بات کریں تو آرٹو موڈیل میں ٹیلیسکوپک شوک ابزوربر استعمال ہوتے ہیں جس میں ایک سپیشل فلیوڈ استعمال ہوتا ہے جسے شوک ابزوربر فلیوڈ کہتے ہیں اس ٹائپ کے شوک ابزوربر میں ڈیمپنگ فورس پیدا ہوتی ہے جو کہ فلیوڈ کے فلو ریزسنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جب فلیوڈ کو فورس کیا جاتا ہے اوریفر سے پسٹن کی مومنٹ کی وجہ سے ڈیمپنگ فورس کتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی جلدی اوسیلیشن ڈیمپ ہوتی ہے نیکس پہ اب ہم شوک ابزوربر کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں شوک ابزوربر کی ٹائپس تین کلیسیفکیشن میں ڈیوائیڈڈ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلیسیفکیشن بائی اپریشن اس میں دو ٹائپس ہیں سنگل ایکشن ٹائپ اور ملٹی ایکشن ٹائپ نیکس پہ ہے کلیسیفکیشن بائی کنسٹرکشن اس میں بھی دو ٹائپس ہیں مونو ٹیوب ٹائپ اور ٹوین ٹیوب ٹائپ آج ہی ویڈیو میں ہم نے جس ٹیپ کی بات کرنی ہے وہ ہے مونو ٹیوب ٹیپ مونو ٹیوب ٹیپ شوک اپزوربر میں گیس سٹوری چیمبر اور فلیوٹ چیمبر سپریٹ ہوتے ہیں ایک پسٹن کی مدد سے جسے فری پسٹن کہتے ہیں اسے اس وجہ سے فری پسٹن کہتے ہیں کیونکہ یہ نیچے اور اوپر کی طرف فریلی موو کر سکتا ہے اگر ہم کریکٹریسٹرکس کی بات کریں تو یہ گوٹ ہیڈ ڈیڈییٹر ہے کیونکہ سنگل ٹیوب ڈیلیکٹلی ایکسپوسٹ ہوتی ہے اکموسفیر کے ساتھ ایک ٹیوب کی ان میں ہائی پریشیڈ گیس ہوتی ہے جو کہ مکمل طور پر بند ہوتی ہے ایک پسٹن کی مدد سے یہ انشور کرتی ہے کہ کیوٹیشن اور ایریشن پیدا نہ ہو لاس پہ اب ہم اس کے اوپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپریشن میں بھی ٹو ٹائپس ہیں دورنگ باؤنڈنگ یا کمپریشن اور سیکنڈ ہے دورنگ ری باؤنڈنگ یا ایکسپینشن سب سے پہلے بات کرتے ہیں دورنگ باؤنڈنگ یا کمپریشن کمپریشن سٹروک کے دوران پسٹن روڈ نیچے کی طرف موو کرتا ہے جو کہ لور چیمبر میں فلیوٹ کے پریشر کو بڑھاتا ہے اپر چیمبر کی نسبت اس طرح سے نیچے والے چیمبر سے فلیوٹ اوپر والے چیمبر کی طرف موو کرتا ہے پسٹن ویلف کی مدد سے اس وقت ڈیمپنگ فورس پیدا ہوتی ہے ہائی پریشر گیس نکالتی ہے ہائی پریشر فلیوٹ تاکہ وہ فلیوٹ سموثلی اور کوکلی اوپر والے چیمبر کی طرف جائے کمپریشن سٹروک کے دوران یہ انشور کرتی ہے کہ ڈیمپنگ فورس سٹیبل ہو سیکنڈ اور لاسٹ اپ ہے اس کا ڈیورنگ ریبانڈنگ جسے ایکسپنشن بھی کہتے ہیں ایکسپنشن سٹروک کے دوران پسٹن روٹ اوپر کی طرف جاتا ہے جو کہ اوپر والے چیمبر میں فلیوٹ کے پریشر کو بڑھاتا ہے نیچے والے چیمبر کی نسبت اس طرح سے اوپر والے چیمبر سے فلیوٹ نیچے والے چیمبر کی طرف تکیلا جاتا ہے پسٹن ویلف کی مدد سے اور جو ریسٹنس پیدا ہوتی ہے ویلف سے وہ ٹیمپنگ فورس کی طرح کام کرتی ہے اس طرح سے ڈیوو کاربن ٹائپ شوک اپزوربر مونو ٹیوب ٹائپ کی طرح ہے اس میں ٹیوب ڈی فارم نہیں ہوتی پسٹن کی فری مورمنٹ کی وجہ سے جبکہ فری پسٹن کو ایمپیٹ کیا جاتا ہے جب ضرورت ہو آج کی ویڈیو میں ہم نے شوک اپزوربر، اس کے پرنسیپل، اس کے ٹائپس، اس کے کیپٹ ریسٹرکس اور اس کے ورکنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات گئے I hope this lecture helps you a lot. Don't forget to like and subscribe. Thank you